اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے بارے میں کمپاؤنڈ ایفیکٹ کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ آئنسٹائن نے اس کو دنیا کا اٹھوان عجوبہ قرار دیا تھا کمپاؤنڈ ایفیکٹ کو یوز کر کے ہم اپنی زندگی میں دولت بنا سکتے ہیں اپنی صحت کو ٹھیک کر سکتے ہیں اپنی رشتوں میں بہتری لاسکتے ہیں حالانکہ اور بہت ساری کامیابیاں جو ہم اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ کو یوز کر کے ہم حاصل کر سکتے ہیں کمپاؤنڈ ایفیکٹ کیا چیز ہے کیسے کام کرتا ہے اس کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے تو دوستو کمپاؤنڈ ایفیکٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ کیسا اپریٹنگ سسٹم ہے جو ہماری لائف کو ہماری زندگی کو رن کرتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا ہوتا کہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ کیسے ہے میں اثر انداز کرتا ہے اگر آپ کو بھی نہیں پتا تو انشاءاللہ آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کمپاؤنڈ ایفیکٹ ایک ایسی سٹیٹیجی کا نام ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کر بڑے ریوارڈز اصل کر سکتے ہو تو کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے بارے میں ڈیرن ہارڈی نے ایک بک لکھی تھی جس کا نام تھا تھی کمپاؤنڈ ایفیکٹ اس بک میں ڈیرن ہارڈی نے بتایا تھا کہ ہماری سمارٹ اینڈ سمال چائسز جو آج ہم پک کر رہے ہیں جو آج ہم چھوٹے چھوٹے ایکشنز کر رہے ہیں جن کو ہم کوئی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں یہ آگے چل کر کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اور اس کمپاؤنڈنگ کا ہماری زندگی پر بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے ہماری زندگی پر اثر ہوتا ہے تو اسی وقت میں ڈیرن ہارڈی نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے اس نے لکھا تھا کہ کبھی بھی آپ کو آتھی نہیں کٹا جب بھی کٹا آپ کو ایک چھوٹی سی چیز مچھر نہیں کٹا تھا تو جس طرح آپ کو ایک چھوٹی چیز مچھر کٹتی ہے تو اسی طرح ہمارے چھوٹ چھوٹے ایکشنز چھوٹ چھوٹے کام جو ہم روٹین میں کرتے ہیں وہ ہی کمپاؤنڈ ہو کر ہمیں نقصان دیتے ہیں وہ ہی ہمیں کٹتے ہیں اس کے بعد کمپاؤنڈنگ کی اگر آپ ایکزیمپل سمجھیں تو جب شترنچ کی گیم ایجاد ہوئی تھی تو اس زمانے کے بادشاہ کو یہ گیم بہت زیادہ پسان دائی اور اس گیم کو بنانے والا جو اس گیم کا موجہ تھا اس کو بادشاہ نے خوش ہو کر کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو اس شخص نے کہا کہ مجھے یہ چاہیے کہ میری اس گیم کے شترنچ کے چیز کے چونسٹھ خانے ہیں آپ پہلے خانے میں ایک دانہ رکھئے دوسرے خانے میں دو دانے رکھئے تیسرے خانے میں چار اس طرح جیسے جیسے خانے بڑھتے جائیں گے تو آپ دانوں کی جو تداد ہے اس کو دو گناہ یعنی ڈبل کرتے جائیں اور اسی پیٹرن کے ساتھ چونسٹھ خانوں تک پہنچیں تو بادشاہ کو اس شخص کی خواہش بہت عام سی لگی تو اس نے نرازگی کا ازخار کیا اس نے کہا کہ کوئی ایسی بڑی چیز مانگو تو اس شخص نے کہا نہیں بادشاہ سلامت مجھے یہی چاہیے تو بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ اس شخص کی خواہش کو پورا کر دیا جائے کچھ ہی گنٹوں بعد یا کچھ دنوں کے بعد ان وزیروں کی دوڑیں لگ گئیں اور وہ بادشاہ سلامت کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا بادشاہ سلامت جتنے دانے وہ شخص مانگ رہا ہے اتنے تو ہماری پوری سلطنت میں نہیں ہیں تو اگر ان دانوں کی تداد آج کے زمانے میں اگر اس کی ویلیو دیکھی جائے تو وہ ٹریلینز میں بنتی ہے تو یہ دکھنے میں تو بہت آسان ہے کہ ایک دانہ دو دانے چار دانے آٹھ دانے لیکن جب یہ کمپاؤنڈ ہوتے جاتے ہیں تو سکسٹی فور چون سٹھویں خانے تک پہنچنے میں ان کے تداد اتنی ہو جاتی ہے کہ پوری سلطنت کے اندر اتنے دانے موجود نہیں ہوتے اس کے علاوہ ایک اور اگزیمپل لیتے ہیں سال کے طور پر اگر ایک شخص کو دو جائیسز دی رہیں اس کو کہا جائے کہ آپ آج ہی پچاس لاکھ روپے لیں اور جا کر انجوئے کریں یا دوسرا اس کے پاس آپشن یہ ہے کہ اس کو اکتیس دنوں تک آج ایک روپیا کال دو روپے تیسے دن چار روپے پھر جیسے جیسے دن گزریں گے تو اس کی جو اماؤنٹہ اس کو ڈبل کرتے جائیں گے تو اکتیس دنوں تک یہ سلسلہ چلے گا تو یقیناً ایک انسان پچاس لاکھ روپے کو چوز کرے گا لیکن آپ ہیران ہوں گے کہ اکتیس دن تک اگر ایک روپے کو ڈبل کرتے جائیں تو اس کی مالیت ایک کروڑ سات لاکھ بن جاتی ہے یعنی کہ اگر وہ دوسرا آپشن چوز کرتا تو اس کے پاس ایک کروڑ سات لاکھ روپے ہونے تھے اور پہلا آپشن جو اس نے فوری ابھی سے اٹھایا وہ پچاس لاکھ روپے تھے تو یہی کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ ہے کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ کا تھیم ہے کنسسٹنسی کہ جب آپ اپنی زندگی میں کنسسٹنٹ رہتے ہو تو آپ کو آگے چل کر اس کے اس کے ریوارڈز ملتے ہیں آپ کو آگے چل کر اس کی کامیابی ملتی ہے جیسے کترہ کترہ مل کر دھریا بنتا ہے سلو اینڈ سٹیڈی ونس تیریس یہ سٹوری ہم نے اپنے سکول ڈیز میں ضرور پڑی تھی تو اگر آپ نے کمپاؤنڈ ایفیکٹ کو یوز کرنا ہے تو آج ہی اپنے چھٹے کام جن کو آپ ایمپورٹنس نہیں دیتے ہیں جو آپ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہیں تو ان کو تبدیل کیجئے آپ چھٹے چھٹے پوزیٹیف سٹیپس لیجئے تو ایک دن جب یہ کمپاؤنڈ ہوں گے تو یہ بہت بڑے بن جائیں گے یہ ایک دریا بنیں گے ایک سمندر بنیں گے جو آپ کے لیے ایک بڑی کامیابی لے کے آئیں گے تو اس سے آگے کمپاؤنڈن کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ ویڈیوز میں اور بھی شیئر کروں گا لیکن اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا تینکیو سو مارک